یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے زلہ مزفر نگر کے خطولی میں میلہ شرابنی چھڑیان کے مبارک موقع پر چوبیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو ایک تاریخ ساز عظیم الشان آل انڈیا مشاعرہ استاد سنہرا مل سید و سلیم خطولوی کی یاد میں منقبت کیا گیا مشاعرے کی شما روشن کی جناب قاضی جمیل احمد صاحب سپا نیتا ایم چیئرمین پتی نگر پالی کا پریشت خطولی زلہ مزفر نگر یو پی صدرے مشاعرہ رہے جناب پروفیسر اسلم جمشید پوری میمانے خصوصی رہے جناب چندن سنگھ چوہان صاحب سپا نیتا مشاعرے میں خصوصی تاؤن رہا جناب پتھان شارک رانہ صاحب کا جو ایم ڈی ہیں چیتل گرانڈ خطولی کے مشاعرے کے سرپرست رہے جناب اشفاق سیفی ایم ڈی اشفاق اینڈ کمپنی خطولی جناب شمیم احمد سیفی صاحب جناب ڈاکٹر جاوید اکتر صاحب جناب زفر اقبال صاحب جناب حاجی یوسف صاحب جناب آصف راہی مزفن نگر جناب ساجد سیفی صاحب اور جناب سلیم صاحب پتی سبا صدر ہندوستان کے مشہور و معروف نازم مشاعرہ جناب ریاض ساگر صاحب کو بہترین نظامت کے لیے قاضی ارشاد دلحق ایوارڈ سے نوازا گیا اور مشاعرے کے کنمینر رہے نگر پالی کا پریشت خطولی کے وارڈ نمبر سات کے ہر دل عزیز سبا صد و سماج سے بھی نیک دل خوبصورت انسان جناب اسجد سیفی صاحب اس مشاعرے کو ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے میں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا مجھے آپ کے جذبات کا حساس تھا مجھے آپ کے جذبات کی آپ کے دلوں کی دھڑکروں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور میں آپ کے جذبات کی ترجمانی ان اشار کے ساتھ کرتا ہوں کہ چاند سا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل کر دو چاند سا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل کر دو اور تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو ان خوبصورت اشار کے ساتھ آئیے آپ کو غزل کی اس خوبصورت فضا میں لئے چلتا ہوں جہاں زندگی اپنی تمام تر رنگینیوں اور رانائیوں کے ساتھ رمہ دمہ نظر آئے گی جہاں شراب کا نشہ گلوں کی تازگی اور آپشار کا ترنم اپنی پوری آپ اتاب کے ساتھ جلبا کر رہو گا غزل کی دنیا بہت حسین ہے اور اسے اور بھی حسین بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں محترمہ چاندنی شبنم آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ آئی ہے لیکن وہ جہاں بھی جاتی ہیں ہمارے نوجوان دوستوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ سامائین کے دلوں پر بھی حکمرانی کرتی ہے تالیوں سے ان کا استقبال کرنا میں ان اشار کے ساتھ کہ تیرا چہرہ کتنا سوہانا لگتا ہے تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے اور تو ہی بتا کیا تیری غزل میں جادو ہے بچہ بچہ تیرا دیوانا لگتا ہے زور جار تالیوں سے استقبال کرنا اسلام علیکم کافی لمبا سفر ہے کر کے آپ لوگوں کے بیچ پہنچی ہوں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مشاعرہ لیکن درسہ لگ رہا ہے کہ اتنا لمبا سفر تے کر کے آپ لوگوں کے بیچ کیسا میں اپنا کلام پیش کر پاؤں گی دیکھتی ہوں میں مطلے سے میں پڑھتی ہوں میری 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 تقدیر جگمگا اٹھے میری تقدیر جگمگا اٹھے بہت 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 شکریہ پیار جب ہو گیا تمہیں مجھ سے جی بہت بہت شکریہ مہترمہ یہ شہر چھنکے سارے لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے سب سے زیادہ مغالطہ کنوینر مشاعرہ اسچت سے بھی ہو رہا ہے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ریا ساگر صاحب کی نظامت میں آج میں مشاعرہ پڑھ رہی ہوں اور تحت میں پہلی مرتبہ پڑھ رہی ہوں اور اتنی ساری دعائیں مجھے آپ لوگوں کی مل رہی ہے پیار جب ہو گیا تمہیں مجھ سے تم کو مجھ سے بتانا چاہیے تھا اور اس لیے اس کو چھوڑ آئے ہوں اس لیے اس کو چھوڑ آئے ہوں اس کو میرا خزانہ چاہیے تھا اس لیے اس کو چھوڑ آئے ہوں اس کو میرا خزانہ چاہیے تھا راہ میں کیوں مجھے وہ چھوڑ گیا ساتھ میرا نبھانا چاہیے تھا اور کتنا پاگل ہے روٹ بیٹھا ہے اس گزل کا بہت اچھا شیر مجھے پسند میں پڑھتے ہوں کتنا پاگل ہے روٹ بیٹھا ہے مجھ کو بھی بس بہانا چاہیے تھا کتنا پاگل ہے روٹ بیٹھا ہے مجھ کو بھی بس بہانا چاہیے تھا اور شیر یوں ہے کہ کہہ رہا تھا کہ دل میں بس تُو ہے کہہ رہا تھا علتاب بھائی کہہ رہا تھا کہ دل میں بس تُو ہے چیر کر دل دکھانا چاہیے تھا کہہ رہا تھا کہ دل میں بس تُو ہے چیر کر دل دکھانا چاہیے تھا علم تحزیب کا نہیں جس کو علم تحزیب کا نہیں جس کو اس کو تم کو سکھانا چاہیے تھا علم تحزیب کا نہیں جس کو اس کو تم کو سکھانا چاہیے تھا کس لیے خالی ہاتھ آئے ہو کس لیے شفیق بھائی بھی بیٹھے ہوئے میڈیا سے کس لیے خالی ہاتھ آئے ہو کس لیے کھالی ہاتھ آئے ہو کوئی تحفہ بھی لانا چاہیے تھا کس لیے کھالی ہاتھ آئے ہو کوئی تحفہ بھی لانا چاہیے تھا اور کام کی کچھ نہیں تیری دولت تجھ کو نیکی کمانا چاہیے تھا کام کی کچھ نہیں تیری دولت تجھ کو نیکی کمانا چاہیے تھا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے نئے گزل کی لاج رکھی آئیے میں چار مصرے اور آپ تک پہنچاتی اور یاس بھائی میں پڑھتی ہوں میں بہت مطمئن ہوں مجھے اب میں بہت مطمئن ہوں مجھے اب اس جہاں سے شکایت نہیں ہے میں بہت مطمئن ہوں مجھے اب اس جہاں سے شکایت نہیں ہے میں بہت مطمئن ہوں مجھے اب اس جہاں سے شکایت نہیں ہے جانے جاں تم مجھے مل گئے ہو جانے جاں تم مجھے مل گئے ہو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ایک کو بڑھا دیجئے بہت اچھا مائیک ہے تھوڑا سا ایک کو بڑھا دیجئے میں بہت مطمئن ہوں مجھے اب اس جہاں سے شکایت نہیں ہے میں بہت مطمئن ہوں مجھے اب اس جہاں سے شکایت نہیں ہے جانے جاں تم مجھے مل گئے ہو جانے جاں تم مجھے مل گئے ہو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ جو مقدر میں تھا وہ ملا ہے مجھے کو تجھ سے نہیں کچھ گلا ہے جو مقدر میں تھا وہ ملا ہے مجھے کو تجھ سے نہیں کچھ گلا ہے تیرے بس میں تھا جو وہ دیا ہے مجھ کو تجھ سے شکایت نہیں ہے جانے جاں تم مجھے مل گئے ہو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے قربان جاؤں ان نوجوانوں پر بہت اچھا سن رہے ہیں آئیے میں گزل کا مطلع اور دو تین شیر اور آپ تک پہنچاتی ہوں روز تیرا ستانہ اچھا آپ لوگوں نے کبھی ہمارا مشارہ سنا ہے بیہار کا آپ لوگ ریکھتے ہوں گے وہاں لوگ کیسے سنتے ہیں تو کیا یہ مظفر نگر کے لوگ بیہار سے کم ہے کیا آپ لوگ بھی اسی طرح سے سنیے گا میں پڑھتے ہوں روز تیرا ستانہ چلے گا نہیں روز تیرا ستانہ چلے گا نہیں خواب میں آنا جانا چلے گا نہیں خواب میں آنا جانا چلے گا نہیں صرف نظروں میں اپنی چھپا کر رکھے صرف نظروں میں اپنی چھپا کر رکھے مجھ کو ایسا دیوانا چلے گا نہیں خواب میں آنا جاں نہ چلے گا نہیں روز تیرا ستاں نہ چلے گا نہیں اچھا بیچ میں ایک لڑکا بچارہ بار بار اپنا چشمہ اتار کے صاف کر رہا ہے میں اس کے حوالے سے ایک شیر پڑھتی ہوں اچھا آپ لوگ وہاں دیکھ رہے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں مہترمہ یہ شیر پڑھ کے تو بزرگوی چشمیں صاف کرنے لگے ہیں گفتگو تیری نظروں سے کرتی ہوں میں گفتگو تیری نظروں سے کرتی ہوں میں تیرا نظر جھکا نہ چلے گا نہیں خواب میں آنا جا نہ چلے گا نہیں اور مکتے کا شیر میں مظفر نگر والوں کے لیے پڑھتی ہوں چاندنی نے کہا اے میرے چاند سن چاندنی نے کہا اے میرے چاند سن چاندنی نے کہا اے میرے چاند سن روز چھتوں پہ بلا نہ چلے گا نہیں خواب میں آنا جاں نہ چلے گا نہیں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں اس طرح سے سنیں گے تو میں بہت کچھ آپ تک پہنچا کے جاؤں گی آئیے میں ایک گزل کا مطلع اور دو تین شیر اور میں آپ تک پہنچاتی ہوں میرے ہم دم میرے ہم دم میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے ہم دم میرے دلدار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے میرے ہم دم میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ڈاکٹر صاحب یہ تشریف فرما ہے میں پڑھتی ہوں جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جاں لیکن جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جاں لیکن لیکن یاد رکھنا میری رفتار ابھی باقی ہے بہت بہت شکریہ میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے اور اس گزل میں ایک شیر بہت ہی خوبصورت سا ہوا ہے میں آپ لوگوں کی دعایت چاہتی ہوں آپ تک پہنچاتی ہوں عورتوں پر صدا الزام لگانے والوں عورتوں پر صدا الزام لگانے والوں لگانے والوں فتما زہرہ کا کردار ابھی باقی ہے فتما زہرہ کا کردار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے بہت بہت شکریہ آئیے گزل کی فرمائش ہوئے میں وہ گزل پڑھتی ہوں جی میں پڑھتی ہوں کتنی چاہتی ہیں مجھ سے میرے ہم نرشین کتنی چاہتی ہیں مجھ سے میرے ہم نرشین کتنی چاہتی ہیں مجھ سے میرے ہم نرشین تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا کتنی چاہتی ہیں مجھ سے میرے ہم نرشین تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا چاندنی کی گزل کو بھری بزموں میں چاندنی کی گزل کو بھری بزموں میں تُو نے سب کو سنایا مزا آ گیا کتنی چاہتی ہیں مجھ سے میرے ہم نرشین تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا صدری مہترم بہت مسکرا رہے ہیں ان کا مشارہ بہت کامیاب ہو رہا ہے حاجی صاحب کی بھی میں دعائی چاہتی ہوں اور شیر آپ تک پہنچاتی ہوں میں تیرے پیار میں یار مدحوش تھی تیری یاد سمیٹے میں بے حوش تھی مدحوش تیری یاد سمیٹے میں بے حوش تھی پھر تو ایسا ہوا میرے پیار پیا پھر تو ایسا ہوا میرے پیار پیا تُو نے مجھ کو جگایا مزا آ گیا کتنی چاہتیں ہیں مجھ سے میرے ہم نشین تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا کتنی چاہتیں ہیں مجھ سے میرے ہم نشین تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ میں اور ایک شیر آپ تک پہنچاتی ہوں میں میں تولی والوں کے حوالے سے شیر پڑتی ہوں یاد رکھنا تُو مجھ کو ستانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تُو جانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تُو جانا نہیں چھوڑ کر راستے میں تُو جانا نہیں سنکے اس بات کو پھر بھری رات کو کیا اس بات کیا پھر بھری رات کو تو نے مجھ کو ہسایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نرشی تو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے لگتا یہاں پہ لوگ اب آپ لوگ اتنے زندہ دلی کے ساتھ سن رہے ہیں لگتا ہے مجھے گیت پڑھنا پڑے گا میں پڑھتی ہوں تو بات میری اب مان بھی جا مان بھی جا مان بھی جا تو بات میری اب مان بھی جا دہتی ہوں تجھے میں پیار سے تو بات میری اب مان بھی جا تو بات میری اب مان بھی جا کہتی ہوں تجھے میں پیار سے پیار سے پیار سے بچ کر تُو رہنا دیوانے بچ کر تُو رہنا دیوانے میری پایل کی جھنکار سے بچ کر تُو رہنا بچ کر تُو رہنا دیوانے میری پایل کی جھنکار سے بہت بہت شکریہ آئیے میں بند آپ تک ہو چاہتی ہوں میرا کنگنا ایک کروڑ کا ہے میری بندیا لاکھوں والی ہے میرا کنگنا ایک کروڑ کا ہے میری بندیا لاکھوں والی ہے اب اس کا بل نہیں آیا ہے میرے کان میں یہ جو پالی ہے تُو مجھ سے تُو مجھ سے میرا کنگنا ایک کروڑ کا ہے میری بندیا لاکھوں والی ہے اب اس کا بل نہیں آیا ہے میرے کان میں یہ جو پالی ہے تُو مجھ سے نہیں بچ پائے گا تُو مجھ سے نہیں بچ پائے گا بچ جائے گا سرکار سے بچ کر تُو رہنا دیوانے بچ کر تُو رہنا دیوانے میری بائیل کی جھناکار سے دوستو ایک بار زوڑ دار تعلیوں کے ساتھ آواز ہے صرف ایک بار جی بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں واقعی میرا تھوڑا سا تین دن چار دن سے سفر کرتے کرتے تبیت تھوڑا سا ناساد ہے آئیے میں گیت اور آپ تک کچھاتی ہوں میری خواہش ہے دل بہ میرے میری خواہش ہے دل بہ میرے تُو مُڑ کے ایک بار دیکھ لے کمی کوئی نہ رہ جائے بس اوہ کمی کوئی نہ رہ جائے بس تُو میرا سنگھار دیکھ لے میری خواہش ہے دل بہ میرے تُو مُڑ کے ایک بار دیکھ لے کمی کوئی نہ رہ جائے بس تُو میرا سنگھار دیکھ لے بند میں آپ تک کچھاتی ہوں چوری چوری چھپ کر ملنا اب مجھ کو ڈستا ہے چوری چوری چھپ کر ملنا اب مجھ کو ڈستا ہے دوہرے بین اے پیارے سا جنوان دل ہی نہیں لگتا ہے چوری چوری چھپ کر ملنا اب مجھ کو ڈستا ہے دوہرے بین اے پیارے سا جنوان دل ہی نہیں لگتا ہے ذرا میری تڑپ دیکھ لے چوری چوری چھپ کر ملنا اب مجھ کو ڈستا ہے دوہرے بین اے پیارے سا جنوان دل ہی نہیں لگتا ہے ذرا میری تڑپ دیکھ لیں اور میرا یہ پیار دیکھ لیں کمی کوئی نہ رہ جائیں بس تو میرا سنگار دیکھ لیں اور ایک بند میں آپ تک پہنچاتی ہوں توفہ تو نے مجھ کو دیا تھا کہہ کر موری رانی 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 توفہ تو نے مجھ کو دیا تھا موری رانے دل سے لگا کر رکھی ہوں میں چوری ساری نشانی تُو نے لایا تھا اوہ تُو نے لایا تھا جاپان سے تُو نے لایا تھا جاپان سے وہ پہنی ہوں ہار دیکھ لے کمی کوئی نہ رہ جائے بس تُو میرا سنگھار دیکھ لے کمی کوئی نہ رہ جائے بس تُو میرا سنگھار دیکھ لے گیت آخری بند میں پڑھتی ہوں اچھا چلو کی مان لیا ہے 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 کہے میں کٹیا میں رہنے والی تُو محلو کا رجا کہے تُجھ سے یہی چانت نہیں کہے تُجھ سے یہی چانت نہیں تُو آ کے گھر پار دیکھ لے کمی کوئی نہ رہ جائے بس تُو میرا سنگھار دیکھ لے کمی کوئی نہ رہ جائے بس تُو میرا سنگھار دیکھ لے سو فیلے لگوائے ایک اور تو بہت ساری ہو جائیں گی شورہ اکرام کے فیرز بہت طویل ہیں قاضی صاحب نے بھی پورے ہندوستان سے شاعر بلا رکھے ہیں اور ایک بھی شاعر ایسا نہیں جو آپ کی سماعتوں پر بار گزرے گا اپنے جذبات کی شدت کی برہنگی کو خوبصورت الفاظ کا خوبصورت اشار کا جامع پینا کر ہمارے مشاعرے میں زندگی پیدا کر رہی تھی محترمہ چاندی شمنم جب وہ ادھر اشارہ کرتی تھی تو ہمارے نوجوان دوست بڑے بے قابو ہو کر انہیں دادو تحسین سے نواز رہے تھے ہر شخص اس مغالبے کا شکار ہو رہا تھا کہ شاید ان کے خوابوں کا شہزادہ وہی ہے ہمارے بزرگ سامائن بھی اپنی چشمیں صاف کر رہے تھے اپنے ماضی کے دریچوں میں جھاک کر دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے سانس دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا بہرحال محترمہ نے ہمارے مشاعرے میں رنگینیوں اور رانائیوں کے بے شمار رنگ بھرے آئیے ان رنگوں کو اور خوبصورت کیا جائے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ اپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے